کوہا میں ریپورٹ ہم کس طرح بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ ریپورٹ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو تین اپشن نظر آئیں گے ایک ہے create guided report اور دوسرا ہے create from SQL اور دوسرا ہے use saved تو اس وقت میں ایک نئی ریپورٹ بنا رہا ہوں from SQL تو create from SQL پہ میں کلک کروں گا اب یہاں پہ جو ہے میں نے ریپورٹ کا نام لکھنا ہے تو اس ریپورٹ کا نام جو ہے میں لکھتا ہوں items checked out جو کتابیں اس وقت issue ہیں اس کے مطالق میں نے ریپورٹ بنانی ہے report group کے یہ ریپورٹ جو ہے میں کس گروپ میں رکھ میں چاہتا ہوں تو یہ circulation سے related ہے تو اس کو میں circulation میں رکھتا ہوں اب نیچے آگے میں نے یہاں پہ SQL code جو ہے نا وہ لکھنا ہے یہاں پہ اس report کا تو ابھی میں جو ہے نا ایک code paste کر رہا ہوں جو میں نے copy کی ہے کسی جگہ سے اس کے بعد جو ہے میں save report پہ کلک کرتا ہوں اب report save ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے میں واپس reports پہ جا رہا ہوں اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو use saved option ہے اس کو میں استعمال کرتا ہوں کہ ابھی میں نے جو report save کر دی ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو use saved پہ کلک کرتا ہوں use saved پہ کلک کرنے کے بعد جتنی بھی saved reports ہیں میرے system میں وہ show ہوں گی تو اب یہاں پہ یہ circulation والی report ہے جو ہے نا مجھے show ہو رہی ہے تو اس میں ابھی میں نے report بنائی ہے اس کا نام میں نے دیا تھا items checked out تو اب اس report کو میں نے run کرنا ہے اب میں run کروں گا تو یہ مجھے وہ ساری کتابیں یہاں پہ show کریں گی جو اس وقت issued ہے checked out ہے تو اس وقت چونکہ ایک کتاب issue ہے تو یہ ایک کتاب show کر رہی ہے اور اگر زیادہ کتابیں ہوں گی تو وہ show ہوں گی اس میں یہ due date, surname, first name, phone number, report, code میں نے paste کی تھی اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھی ان میں سے آپ چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں